سوپر مائکر سیمیلر ہے جس کو ٹیک نو گیمر سے کچھ دنوں پہ لے کر لاتا تو آج ہم کھلنے والے ہیں سب سے پہلے دکان کا نام سیٹ کرنے کا اپشن آ رہا ہے تو اپنے دکان کا نام رکھیں گے سستہ بزار کیپیٹل میں سستہ بزار لکھ دیتا ہوں تو چلیے گیم میں چلتے ہیں سستہ بزار نام اپنے دکان کا ہونے والا ہے تو یہاں پر اپنی دکان آ چکی ہے جس پہ لکھا کے آ رہا ہے سستہ بزار اور اپنے تھوڑا انسٹرکچن آ رہا ہے کیسے کیا گیم کیا کو کھلنا ہے اور یہاں پر اپنی دکان بہت اچھی والی آ رہی ہے اور یہاں پر کچھ سٹی ہے اور سامنے ہی بیچ ہے جس پہ بہت زیادہ پبلک آئے گی تو اپنی دکان کی ویلیو بھی بڑھے گی تو چلیے دکان میں چلتے ہیں تو دکان میں اپن کو سب سے پہلے ایک بوکس ملتا ہے جس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلنے والا ہے یہاں پر کچھ تو ہے جو بی اے میرے کو پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہے اس کو کچھ چوک پکس آئے کوئی چوکلیٹ بگر آگے اس کو رسٹوین میں فیک دیتے ہیں بوکس کی کوئی جوروت نہیں ہے اپن کو تو اپن رسٹوین میں فیکنے کے بعد اس کا پرائز سیٹ کرتے ہیں کیا ہی پرائز میں دینے والے ہیں تو ہمارا پہلے کسٹمر کو پہلے دکان اگر اپن ہی نہیں ہوگی تو آئے گا کیسے کوئی تو ہمارا پہلے کسٹمر آ چکا ہے جو کی کوئی ایکسپینسیب بتا رہا ہے تو اور سستہ ہی کرنا پڑے گا میرے کو بھائی ایکسپینسیب نہیں ہے پھر بھی کیوں بتا رہا ہے تو تھوڑا سستہ کرتے ہو دیا میں نے تو پھر بھی اس کی تھوڑی ویلیو اور کم کر دیتے ہیں تو کہ یہ اچھا لگے اور اپنا پہلے کسٹمر کو اپن اٹین کرنے والے ہیں جس کے 5.97 ڈولرز بنتے ہیں تو ہماری پہلی کمائی ہونے والی ہے 5.97 ڈولر اور ان دو گھڑی تھے تو ان کو 11.94 ڈولر کو کٹنے پڑیں گے اپن کو اپنے پاس فون پہ پہ ٹی ایم والا سسٹم بھی ہے جو کی چلتا ہے بہت اچھا ان کو میں نے سستے میں دے رہا ہوں تو ان کو بھی اپن پیسے کٹ لیتا ہوں جلے لی میں سب کے پاسے کٹ لیتا ہوں انجھو دا ٹائم لیپس تو میں نے سبی کے پاسے کٹ لی ہیں تو اب اپن اور سامان مغاتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ اپنا سامان کریں سکیں ایک دو ایک چیز سے کیا ہی ہونے والا ہے تو اپنا اوڈر کو بولاتے ہیں اور شام ہو چکی ہے اوڈر کو آتے آتے ہیں تو بہت پچنے والا کام ہے اس میں تو میں نے اس کو جمع دیا اس کا پرائس سیٹ کر دیا اس کو بھی پرائس سیٹ کر دیا دونوں چیز میں نے دو بارہ مانگا لی ہے ہماری فرسٹ نٹی چیز آ چکی ہے جنہیں نے دو چیزیں کھریدی ہے اوپر نیچے دونوں کی چیز اور یہاں پر ان کو ریٹن چینج بھی کرنا پڑتا ہے تو جلدی سے ٹائم لیپس انجوئے کریئے تو آج کا میں نے پورا کام کر دیا ہے تو یہاں پر ان نے بھی کچھو بھی کچھ کھرید ہے اس کو کھرید لیا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا چارٹ آ رہا ہے اپنے کیا کیا کھرید ہے کیا کیا بیچا ہے بس یہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے کنٹینیو کر کے آگے چلتے ہیں اور سامان مگھاتے ہیں تاکہ یہ اور کسٹمر ہماری دکان پر آئے اور سامان کریدے تو میں نے اوڈر پلیس کر دیا ہے اور اپنا ڈیلیوی والا ڈیلیوی والا ڈیلیوی وڈ چکا ہے تو یہاں پر اپنا کچھ سامان مگھایا ہے جو کہ میں نے کوئی پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے بوکس کو ڈیلیو میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ڈیلیو والا بوکس آ چکا ہے جس کا پرائیس سیٹ کر دیتے ہیں اپنے 5.09 اور اس کے بوکس کو ڈیلیوی دکان کو اپن کر دیتے ہیں جلدی سے تو آنے دو کسٹمر کو دیکھتے ہیں ہم آئی پہلے انٹی جی آ رہی ہیں جن کا تھیلہ لے کے آ رہی ہیں تو ان کے موہ پہ پہلے ہمیں سلینڈر مار کے دیکھتے ہیں یہ اوڑ گئی ہیں سلینڈر مار کے اوڑ گئی ہیں تو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے دعا نکل رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا ہے پالتو بیش کرنے اس کو فائدہ نہیں اپنے بات میں کام آئی گیا اگر آنگ لگ گئی تو انہوں نے بہت کچھ جادہ بائے کر لیا ہے اتنا ڈالر ٹوئنٹی ایٹ وائنٹ سیونٹ ٹو ڈالرز سامن کر دیتا ہے تو جلدی سے ان کا پیمنٹ کر دیتے ہیں پیمنٹ لے لیتے ہیں دیرنے کا کام نہیں ہے ان کو بس سارے اٹینڈ کر لیا ہے میں نے تو آج کے دن بہت زیادہ ہی کسٹمر آ رہے ہیں اتنے کسٹمر آتے شام ہوگی صبح سے کسٹمر اٹینڈ کرتے کرتے میں صبح سے شام ہو چکی ہے گائی اور یہاں پر میں نے اس کا بھی کام کر دیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی بہت زیادہ تھکھا دیا ہے میں تو چلا سونے تم بھی جا کے سو جاؤ تو till then take care good bye